اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جان قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان الملک المظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیئے تھے۔ امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں۔ وہ ایک کمال کا انسان، ایک بانکہ لشکری اور نڈر سفا سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کی افثانیں سن کر وہ اکثر کہہ کہہ لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وقت آنے دو ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجا مرور سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کرنے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپا سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دن رات تیاری میں لگا رہا۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگا جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں ان پناگزین ترکمانوں، عرب بدوں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے اور یہ لوگ بڑے نڈر اور آلہ درجے کے جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنا لیے گئے تھے۔ یا جو بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہ وہی لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے جو ان کے جنگی طریقوں سے واقف تھے اور منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی حمت اور جرت بھی رکھتے تھے۔ تیاریوں میں مصروف تھا انہی دنوں ہلاکو فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو اس وقت منگولوں کا خان عاظم تھا وفات پا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو آبائی دشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپسالار، قطبغہ اور اس کی بیوی دقوزہ خاتون نے اسرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان عاظم منگو خان کا تو وہ اب مر چکا ہے۔ دقوزہ خاتون جو ہلاکو خان کی بیوی تھی بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی شاہدی تھی۔ لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عظم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں مصر کا خاتمہ کر دینا۔ لیکن ہلاکو خان نے اپنے سپاسالار قطبغہ اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپاہ سالار قطبغہ سے کہا میرے بعد اس علاقے کی نگداری تمہارے ذمہ ہے جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہی رہو گے کہیں پیش قدمی نہ کرنا تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں لہٰذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ قطبغہ نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھگا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن سہرہ گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام اور عراق مکمل طور پر اس کے سالار قطبغہ کی گرفت میں تھے۔ قطبغہ ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افثانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس قطبغہ نے اپنے لشکر کے ساتھ این جالود کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا۔ اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط موثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے لہٰذا اس نے ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپاہ سالار کے لشکر سے نبردازمہ ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوشدلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ لہٰذا رکن الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی اور بہرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے۔ لہٰذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین نے ان قلوں کے قریب ہی متعین کر دیئے تاکہ ان قلوں میں جو مسلح صدیبی جنگ جو ہیں وہ اپنے قلوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ رکن الدین بیبرس پندرہ رمضان حجری چھے سو اٹھاون اور پچیس اگست سن بارہ سو ساٹھ کو این جالود کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ این جالود کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ ارض و سما کام اٹھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیہ تیافتہ دستوں کو گھات میں بٹھا دیا۔ پہلے اپنے ہلکے پھل کے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا انہیں خوب پھیلا دیا۔ منگولوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اندہ دھند آگے بڑھنے لگے تھے اور یہ سب بیبرس کی تجویز کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تاقید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا اور وہ حصہ منگولوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین اور بے تاب تھا۔ یکا یک گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے مصر کے وہ لشکری جو پیچھے ہٹتے تھے وہ بھی بے مثال جررت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ حلاقو خان کے سالار قطبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالے لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکر کے پرخچے اڑا دیئے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے ان کا سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر روند کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان رکندین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند کر رکھ دیا اور انہیں ایسا چرکہ لگایا کہ پچھلے چالیس سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ منگولوں کا سپہ سالارِ آلہ قطبوغہ اس جنگ میں سلطان رکندین بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ درندہ صفت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی ریایت کا مستحق نہیں تھا۔ اسے جب رکندین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ رکندین کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں نے میدان جیت لیا تو کیا ہوا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے جنہ چھوڑ دیئے ہیں؟ کیا ان کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ رکندین بیبرس منگولوں کے سپاہ سالار کے ان الفاظ پر تنزیہ مسکر آیا اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا اور اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر قاہرہ بھیجا گیا جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر تہتے کر دیا گیا۔ اس طرح منگول جن کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا سلطان رکندین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ این جالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب اور ثقافت تمدن اور تاریخ بلکل برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے بنا مسرط کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئیں۔ حلاقو خان کو اپنے سالار قطبوغہ کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت سہرائے گوبی کی طرف جا رہا تھا اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سہرائے گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیستو نابود کر کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے این جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا۔ اس لیے کہ منگولوں کو این جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حمات، دمشق اور اس طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھرتے تھے۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک توفانی یلغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان پر حملہ آور ہوا۔ انہیں تابر توڑ اور لگاتار شکستیں دیں اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس توفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمانوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور حلاق خان سے تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں اس کے معاون ثابت ہوئے تھے۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر رکن الدین بیبرس نے شام کے تمام شہروں سے منگولوں کا صفایہ کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انقریب حلاقو پلٹے گا اور مسلمانوں سے انتقام لے گا۔ لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا۔ لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے عرض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ جس وقت امیر رکن الدین بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو نکال باہر کیا تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین دولو کے بیٹے علاؤ الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا۔ چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین دولو نے ہلاکو کا ساتھ دیا تھا لہذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے عمرہ ملک مظفر کے خلاف ہو گئے لہذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ اس طرح سترہ زیقاد ہجری پانچ سو پچاسی سن بارہ سو ساٹھ کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اتمنان اور مسررت کا اظہار کیا۔ اس لیے کہ رکن الدین بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمائی مقام حاصل کر لیا تھا اور اب این جالود میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھ کا تارہ بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگی گئیں۔ دراصل این جالود کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو آوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور آلہ کردار کی بدولت انہیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان رکن الدین بیبرس ہی منگولوں اور سلیمیوں سے نمٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا لہٰذا وہ خود اور اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے انہیں غلام یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کا سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب الملک الظاہر رکھا چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر الملک الظاہر کے نام سے ہی یاد رکھا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ کمہ کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے اہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا۔ تمام شرابخانوں، قہبخانوں اور قماربازی کے اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ این جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحسار مصر سے مکمل الہاق پر ہے اور جب تک وہ تمام حکمران اور روسہ جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالہ دستی تسلیم نہیں کر لیتے اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور سلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔ چنانچہ ان مسائل سے اہدہ براہ ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا، شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منقد کر کے شام کے امائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوشقسمتی کہ شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے انہوں نے بلا تعمل اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی کا نہیں شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا کہ شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی امارت برقرار رکھی لیکن ان پر شرط یہ آئد کی کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسی سلطنت تھی اس لیے کہ شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بہرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ خیلے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا وہاں اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے اباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی اباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر گہرہ خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا۔ چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت اباسیہ کا اثر نو استوار کیا جائے گا اور سر دست اس کا مرکز قاہرہ ہی میں قائم کیا جائے گا۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک اباسی شہزادہ نام جس کا ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ بھاگ نکلا اور ساڑھے تین سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا۔ چنانچہ اس نے دس سرکردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہوا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ شہر کو آلی شان انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم عمرہ اور منصب داروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح پھر خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف حلاقو خان بھی اپنے آبائی وطن سہرائی گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سالار کی شکست کا بدلہ لینے کے مطالق سوچنے لگا۔ حلاقو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا۔ اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تاتاریوں کی حیبتناک طاقت کے سامنے تلواروں کا بند باند کی رکھ دیا تھا۔ اپنی جرتمندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہہ اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حلاقو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا شاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول اور مشرقی یورپ کے سلیوی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے اور انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے گٹ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ملکوں سے اتحاد قائم کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانشمندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دراصل چنگیز خان کے چار بیٹے تھے جوچی خان، چغتائی خان، اغدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام باتو خان اور اس سے چھوٹے کا نام برقائی خان تھا۔ جوچی کے بعد اس کا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا اور باتو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی برقائی خان دریائے والگا کے آس پاس کے علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ چنگیز خان کے پوتے برقائی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول حلقہ بگوشے اسلام ہونے لگے۔ اب چنگیز خان کے دو پوتے حرکت میں تھے ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور دوسرا برقائی خان جو وسی سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے نو مسلم پوتے برقائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عظم کر لیا۔ منگولوں کے خان عظم منگو خان کے زمانے میں جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا برقائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا لیکن درپردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برقائی خان مشرف بے اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا جبکہ اس کی عیسائی بیوی دقوزہ کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کے طرفدار ہو گئے تھے اور اس کی عیسائی بیوی ترکوں کا قبیل قریت کے خاکان کی بیٹی تھی جو نستوری عیسائی تھا۔ موسیقی